آج ممبر کی حالت دیکھیں کیا بن گئی اور یہ ممبر تھا کیا ممبر پر نحج البلاغہ آج اگر بیان کی جائے سنیئے کبھی نحج البلاغہ اپنے ممبر سے ما شاء اللہ بزرگ جہاں تشریف فرماں ہیں عرصہ دراز سے ممبر سنتے آئے ہیں ممبروں کے اور اہل ممبر کے خطابات اور خطبات سنتے آئے ہیں کتنی دفعہ ہمیں نحج البلاغہ سنایا گیا کتنی دفعہ ہمیں نحج البلاغہ کے خطبے سنائے گئے اس ممبر کے ساتھ بھی بہت مقدس ممبر ہیں اس ممبر کے ساتھ دو ہی چیزیں ججتی ہیں یا کلامِ خدا ججتا ہے یا کلامِ اولیاءِ خدا ججتا ہے اوٹ پٹانگی اس ممبر کے ساتھ ججتا ہے نہیں اس ممبر کے شایعہ نشان نہیں ہے اوٹ پٹانگی یا اس سے کلامِ خدا بیان ہو یا کلامِ اولیاءِ خدا بیان ہو یا کلامِ رسول اللہ بیان ہو یا کلامِ اہلِ بیت بیان ہو نحج البلاغہ بھی بہت مظلوم کتاب ہے حتی مدرسوں میں یہ شکواب اپنے آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے میرا شعبہ حتی آپ دیکھ لیں آپ کے اپنے مدارس میں چلے جائیں کتنے مدرسیں ہیں جن میں نحج البلاغہ کو درسی کتاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کتنے مدرسیں اتنی بھی قیمت نہیں نحج البلاغہ کی کہ اس کو دین کے سلیبس میں ہی شمار کر دیا جائے نحج البلاغہ کون نحج البلاغہ کون سی کتاب ہے نحج البلاغہ نحج البلاغہ وہ ہے کہ جب ایک مسیحی سکالر اور فیلسوف پڑھتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے جب مفتی عاظم الازہر یونیورسٹی کا مفتی عاظم شیخ محمد عبدو نحج البلاغہ کا متعلیہ کرتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ حسرت کرتا ہے کہ میں اتنی عمر بغیر نحج البلاغہ کے زندہ کیسے رہا اس عمر کو ضائع سمجھتا ہے جو عمر نحج البلاغہ کے بغیر گزری ہے نحج البلاغہ ایک دنیا ہے آئیں اس دنیا نحج البلاغہ میں آئیں دنیایں قرآن میں آئیں آپ کو پتہ چلے علی کی دنیا کیا تھی امیر المومنین کی دنیا کی تھی ایک دفعہ امیر المومنین کی دنیا میں داخل ہو کے دیکھیں کتنا شوق ہے نا کہ دیکھیں ایک دفعہ امیر المومنین کی زندگی کیسے ہے دنیا کیسے ہے آئیں دنیایں امیر المومنین میں داخل ہو نحج البلاغہ دنیا ہے امیر المومنین ہے دیکھیں اس کے عجب دنیا ہے امیر المہنی عجب دنیا ہے بہت بڑے دانشوروں نے ناجب الاغا کو پڑھ کر حیران ہوئے کہا کہ ایک عجیب دنیا ایک فو مافو کے تصور دنیا ہمارے سامنے کھلی یہ کیسی شخصیت تھی جو محرابِ عباد میں اس قدر خازِ خدا کی بارگاہ جو میدانِ جنگ میں اس قدر شجاع ہے جو تدبیرِ مملکت میں اس قدر دانا ہے جو راہِ خدا میں اس قدر راسخ رعوف مہربان کہا میرے المومنین کو ناجب الاغا پڑھ کے کہا کہ جامعِ صفاتِ متعزاد ہیں متعزاد صفات کا مجموعہ نظر آیا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کسرت سے عبادتیں کرنے والے اتنے شجاع نہیں ہوتے اور افا شجاع نہیں ہوتے اور بہت بہادر لوگ جنگجو لوگ اتنے عبادت گزار نہیں ہوتے لیکن ناجب الاغا کی دنیا میں آئیں آپ کو دنیا کا منفرد جنگجو دنیا کا منفرد عبادت گزار بھی نظر آئے امیر المومنین کی راتیں امیر المومنین کی دن ایک شخص آیا حضرت سیدہ کی خدمت میں مدینہ میں آیا آ کر وہ کھلایا ہوا ہوایاں اڑی ہوئی پسینہ ٹپک رہا اس کا حراسان اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے جناب سیدہ جلدی غسل و کفن کا انتظام کرئے کہ علی اس دنیا سے چل بسے حضرت سیدہ پریشان نہیں ہوئی ذرا ملال نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایک تبسم کے ساتھ اس سے پوشا کیا دیکھا ہے کیا ماجرہ دیکھا ہے لگتا ہے کچھ دیکھ کے آئے ہو کہا جلدی کرئے اطلاع دیجئے سب کو کہ مولا اس دنیا سے چلے گئے کہا کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا باہر مدینے کے باہر نخلستان میں رات کا منظر تھا میں کسی وجہ سے وہاں گیا میں نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے ایسی جیسے کوئی حالت دعا میں ہو حالت گریہ ہو راز و نیاز میں ہو سرگوشیوں کی مجھے آواز آئی میں دیکھا قریب کہ کون ہے اس رات کی تاریخی میں سناٹے میں نخلستان میں دیکھا مولا ہے خدا کی بارگاہ میں مناجات میں مشہول ہیں حالت نماز میں کہ ناغہان حمیر المومنین کی زبان سے ایک چیخ نکلی اور پھر اس کے بعد زمین پر گر گئے میں نے قریب جا کے دیکھا ملی یقین ہو گیا کہ اس دنیا سے چل بسے ہیں توجہ فرمائیں کس مولا کے ماننے والے ہو کس مولا کی شب شہادت بیٹھے ہوئے ہو شہید رمضان کی راتیں دیکھیں شہید رمضان کی راتیں کیا ہیں حضرت سیدہ نے کہا جا مومن خدا تجھے خیر دے تُو نے آج علی کی رہلت دیکھی یہ زہرہ ہر رات علی کی رہلت دیکھتی علی ہر رات رہلت کرتی کہا تجھے کیا پتا امیر المومنین جب بارگاہ خدا میں آتے ہیں جب مسلح بندگی پر آتے ہیں علی کا ناتہ غیر خدا سے کٹ جاتا ہے غیر اللہ سے کٹ جاتا ہے آؤ دنیا جلبلاغہ میں آؤ اپنے مولا کی دنیا میں آؤ دیکھو کیا ہے مجھ جیسوں سے آپ نے بہت کچھ سنا تاریخیں سنیں فضائل سنیں کہانیاں سنیں قصے سنیں افسانیں سنیں ایک دفعہ خود مولا سے سنو کلام مولا سے سنو کیا فرماتے ہیں موسیقی موسیقی